ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ڈیارہ ہزار سات سو چوراسی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور موت دیکھئے چار لاکھ دو ہزار ایک سو ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں یہ اس وقت کی ستھی ہے اب پورے دنیا میں جو سب سے زیادہ معاملے ہیں وہ کون کون سے دیشوں میں ہیں کون کون سے دیش میں کیا ستھی ہے امریکہ کے سب سے پہلے بات بتاتے ہیں آپ کو جارہ لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو چوون ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں سات لاکھ کیاون ہزار آٹھ سو چورانبے اور ایک لاکھ بارہ ہزار چھانبے لوگوں کی موت ہو چکے ہیں برازیل کا حال دیکھ لیے تین لاکھ اٹیس ہزار تین سو چھانبے ایکٹیو کیس ہیں تین لاکھ دو ہزار چورانبے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور موت یہاں ہوا ہے اب چھتیس ہزار چوالیس لوگ موت کی آگوش میں کرونا کی وجہ سے برازیل میں سما گئے برازیل کے بعد آگے بڑھیں گے اور روس کی بات کریں گے دو لاکھ دو لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو چھانبے ایکٹیو کیس ہیں دو لاکھ اکیس ہزار تین سو اٹھاسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور موت کا آکڑا یہاں ہے پانچ ہزار سات سو پچیس روس کے بعد آگے بڑھیں گے اگلے دیش پر ہم چلیں گے تو وہاں کے استحتی چلیے ہندوستان پہ آ جاتے ہیں اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو استحتی خراب ہے وہ مہاراستر میں خراب ہے ہم جانتے ہیں بھارت کے اس وقت کے آنکڑے اگر دیکھیں گے آپ تو ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو بیالیس ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار بہتر لوگ اور موت کا آنکڑا ہے چھے ہزار چھے سو بیالیس کا یہ ہندوستان کی اس وقت کی تصویر ہے جو بہت بھائیوہ ہے درابنی ہے اور آپ کو ایک اپ ڈیٹ اور بتا جاتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں یہ بڑھتے بڑھتے ہم ساتھوے سے چھٹے نمبر پہ پہنچ چکے ہیں اٹلی کو پیشے چھوڑ چکے ہیں پردیش میں آ جائیے ہریانہ میں آئیں گے تو سب سے زیادہ معاملے گروگرام میں ہیں یہاں ایک ہزار تین سو پہتالیس ایک ہزار تین سو پہتالیس ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں تین سو تہتالیس لوگ اور موت چار لوگوں کی یہاں کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے گروگرام کے بعد سب سے صدیر جو بھائیوہ ہے وہ فریدہ باد کی ہے یہاں چار سو ستائیس ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک جو ہو گئے ہیں وہ ایک سو تیراسی لوگ ہیں اور موت یہاں دس لوگوں کی ہو چکی ہے پریدہ بات کے بعد سونی پت بحال ہے یہ دیکھیں ایک سو پچیاسی ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہوئے ہیں ایک سو چو سٹھ لوگ اور موت کا میٹر یہاں ایک پر ہے یعنی کہ ایک آدمی کی جان جا چکی ہے سونی بات کے بعد آگے بڑھیں یہ گرافکس جب آگے آپ کو ہم بڑھا کر دکھائیں گے تو جھجر کیس ستی بتا رہے ہیں ایکٹیو کیس یہاں گیارہ ہے ٹھیک ہوئے ہیں یہاں چینبے لوگ اور موت یہاں غنیمت ہے کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے جھجر کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو نو ایکٹیو کیس یہاں انیس ہے ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں چھاسٹ لوگ اور موت یہاں کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے سکھد ہے یہ بات سن کر اچھا لگتا ہے کہ یہاں موت نہیں ہوئی کسی کی امبالہ کی بات کر لیجی یہاں ایکٹیو کیس ایک اٹیس ہے ٹھیک ہوئے ہیں سہتالیس اور موت یہاں دو لوگوں کی ہو چکی ہے اب تک کرونا سے پلول ایک اٹر ایکٹیو کیس ہے ٹھیک ہوئے ہیں اٹھالیس اور موت یہاں کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ اچھی رہات بھری خبر ہے پلول کے بعد آگے بڑھتے ہیں پلول کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے پانی پت کی بات کریں گے تو یہاں اٹھارہ ایکٹیو کیس ہے ٹھیک ہو چکے ہیں اور موت یہاں بھی تین لوگوں کی ہو چکے ہیں یعنی کہ یہاں بھی جان گئی ہے تین لوگوں کی موت پانی پت میں ہو چکی ہے پانی پت کے بعد آگے بڑھیں یہ پنچکولا دو ایکٹیو کیس اس وقت یہاں موجود ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں چھبیس لوگ اور موت گنیمت یہاں بھی میٹر زیرو پر ہے پنچکولا میں پنچکولا کے بعد آگے بڑھئے جیند کی بات کریے ایکٹیو کیس دس ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں چھبیس لوگ اور موت جیند میں دو لوگوں کی ہوئی ہے کرنال میں دیکھئے ایکٹیو کیس پچاس ہے سی ایم سٹی ہے ٹھیک ہو چکے ہیں چالیس لوگ اور موت کا میٹر یہاں ایک پر ہے یعنی کہ ایک وقتی کی جان کرنال کی وجہ سے گئی ہے کرنال میں کرنال کے بعد اور آگے پڑھائیے گرافیکس یمونہ نگر کی بات کر لیتے ہیں یہاں دس ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں نو لوگ اور موت اچھی بات ہے سخت بات ہے کہ موت یہاں کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے یہ یمونہ نگر کا حال بتا رہا ہے سرسہ دیکھ لیجئے سرسہ میں سولہ ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں پہنتیس لوگ اور موت کا میٹر یہاں شونیے پر ہے یعنی کہ یہاں کسی کی موت سرسہ میں نہیں ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے سرسہ کے بعد آگے بڑھتے ہیں فتح آباد کی بات کریے فتح آباد میں دیکھئے انتیس ایکٹیو کیس اس وقت موجود ہے ٹھیک ہو چکے ہیں نو لوگ اور موت جہاں کسی کی نہیں ہوئی ہے اچھی بات ہے فتح آباد کے بعد آگے بڑھیں گے بھیوانی ایکٹیو کیس اس وقت کیاون ہے ٹھیک صرف چھے لوگ ہوئے ہیں اور موت ایک بھی نہیں ہوئی ہے بھیوانی میں اس وقت یہ ستھیتی ہے رو تک ایک سو ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہوئے ہیں صرف پندرہ لوگ اور موت یہاں ایک وقت کی ہو چکی ہے نار نول میں چوالیس ایکٹیو کیس ہیں ٹھیک ہوئے ہیں موت یہاں کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ نار نول کا حال ہے حسار میں ساٹھ ایکٹیو کیس اس وقت موجود ہیں ٹھیک ہوئے ہیں بائیس لوگ اور موت کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے یہاں حسار میں رواری ایکٹیو کیس 33 ہے 12 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں موت کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ رواری کا حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ چرکی دادری میں ایکٹیو کیس 34 ہے ٹھیک ایک وقتی ہو چکا ہے اور موت یہاں بھی کسی کی نہیں ہوئی ہے کیتھل میں 36 ایکٹیو کیس ہے سات لوگ یہاں ٹھیک ہو چکے ہیں اور موت یہاں بھی کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ کیتھل کا حال ہے کرکشیتر میں 26 درم نگری کرکشیتر میں 26 ایکٹیو معاملے ہیں پچیس لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں موت کسی کی نہیں ہوئی ہے یعنی کہ یہاں کل 51 معاملے آ چکے ہیں کرکشیتر میں کرکشیتر کا حال ہم نے آپ کو بتا دیا اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کی طرف رکھ کر لیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کرونا سے جڑی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پرستیتیاں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں اور پرستیتیاں جب بگڑتی جا رہی ہیں پورے دیش میں حالات بگڑ رہے ہیں اس کے بیچ ہریانہ میں بھی یہ نمبر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں دیش میں تیزی سے بڑھ رہی ہے کرونا کی رفتار دیش میں دو لاکھ چھالیس ہزار چھے سو اٹھائیس مریضوں کی پشٹی ہو چکی ہے کرونا سے اب تک چھے ہزار نو سو انہتیس لوگوں کی دیش میں موت ہو چکی ہے دیش میں ایک لاکھ انیس ہزار دو سو بیانوے مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں دیش میں ایک لاکھ بیس ہزار چار سو چھے ایکٹیو کیس اس وقت موجود ہیں ایک میں تیزی سے بڑھ رہی ہے کرونا کی رفتار اور کرونا سے اب تک چھے ہزار نو سو انہتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چلے اب صوبے بر میں جو حالات ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو سیدھے فریدہ باد دیے چلتے ہیں راج اندر دہیا ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں راج اندر فریدہ باد میں بھی سیتھی کوئی بہت بہتر نہیں نظر آ رہی ہے لگاتا آگڑے بڑھتے جا رہے ہیں مریضوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے کیا پرشاشن نے کچھ الگ سے تیاری کی ہے جس کے مت دینے جرد فریدہ باد کے تمام جو مولس اور مندر ہیں یا جو بھی انگیاں گتی جب نیاں بڑی وہ ساری کی ساری پیچھے سے بھی بند کر دی گئی ہیں حالانکہ تیاریاں کی گئی تھی مندروں پہ بھی مولوں پہ بھی ہوتلوں پہ بھی لیکن وہ سبھی تیاری دھری رہ گئی اور سواستی بہت کی اگر بات کریں تو کئی تیموں کا گھنیاں پر کیا گیا ہے جو تیمیں لگاتار پیل پر کام کر رہی ہیں ان لوگوں کی پہچان کر رہی ہیں جن لوگوں کو کسی طرح کے لکھ چلیں سابطہ پر جس طریقے سے جو معاملے بڑھ رہے ہیں وہ ایک چنتہ کا بشہ ہے اور اس کو لے کر پرشاشن کو بھی ہاتھ پام پھولے ہوئے ہیں لیکن لگاتار ان کا پریاس ہے کہ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اور جو بھی نیم بنائے گئے ہیں ان کا پالن کریں ٹھیک ہے راجیندر اکبت اور بتائیے ابھی آنکھے کیا کہہ رہے ہیں پریدہ بات کے اور آج کیا ابھی صبح سے کوئی خبر مل پائی ہے کتنے لوگ اور پوزیٹیف پائے گئے ہیں لگاتار پرکی دن کے حساب سے بات کریں تو پچاس کے پار آنکھنا جا رہا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچاس مرید سامنے آئے ہیں اور آپ کا جو بلوٹینوں سامنے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو آسنگ کا جاہد وہ بڑھنے کی بتائیتی کل بھی کہ مریدوں کی سنکھا میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جو کنٹنمنٹ جونہ ہیں سو سے زیادہ کنٹنمنٹ جونہ یہاں پر بنائے ہیں لگاتار پرساسنگ مستہدی سے ان کنٹنمنٹ جون کی بے کر رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی یا نہ ہو لیکن اس کے بعد جو بھی کیسے گرامی چھتروں میں بھی اب کورانا کی دستہ سو چکے تو کہیں نہ کہیں چنٹا کا بڑا وشہ بنیا ہویا ہے سابطور پر کہیں کہ یہ سابدھانی ہٹی اور درگتنگ ہٹی والی بقاوت یہاں پر چرکارت ہو رہی ہے کیونکہ سابدھانی لوگ برتنی رہی ہیں جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں حالانکہ چالانسی بھی بات کہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا بات کا سامنے لیا ہے جہاں پر کالان کیا گیا ہو تو لگاتار جو لاپروائی ہے وہ لوگوں کی ہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے چلی بہت شکریہ آپ کا ان تمام اپ ڈیٹس کے لیے اب جھجر چلتے ہیں جہاں سے رمکانت ہمارے ساموارت ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے رمکانت جھجر میں کیا ایسٹیتی کیا اپ ڈیٹس جھجر میں ایسٹیتی ابھی سامانی ہے جتنے کی کل جو پیشنٹ ہیں وہ ایسٹی جی ہیں کرونا کے جو بھی مریض ہیں وہ پندرہ کا آکڑا ہے اور آج سنڈے ہونے کی وجہ سے بازاروں میں تو بھیڑ نہیں ہے لیکن جیسے ہی ان لوک ون ہوا جھجر میں بازاروں میں کہنا کئی بھیڑ کا سلسلہ چال ہو گیا تھا لیکن اب آلہ آدھیکاری لگاتار میٹنگوں کا دور کر رہے ہیں اور اب جھجر میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے اس لیے سبھی چاہے سی ایمو ہو یا پھر جھجر کے اپائیو وہ لگاتار جوائنگ بیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کا کاری بھی لگاتار بدر سپنچاری ہے چکے ربکان دیکھ بات بتائیے کیا لوگ روز کو فالو کر رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ماسک لگا رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ آپ پالن کر رہے ہیں پرتیسط تو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے لیکن ہریانہ نیوز کی مہم مہم لگا لیجئے یا پھر عالی آدھیکاریوں کی لگاتار مہم یا جو بھی بینا ماسک نکلتے ہیں ان سبھی کے چالان کیے جاتے ہیں اور جو اس ٹائب کے لوکل جو کلیڈیٹ ہے وہ نکل کے آ جاتے ہیں جو بائیکوں کے تین اتار ہوتے ہیں ان کے لگاتار چالان بھی وہ کات رہے ہیں جی تو چالان کٹنے کے بعد لوگوں میں صدھار آیا ہے کی نہیں یہ بھارت ہے کہیں نہ کہیں اگر سکتی ہوگی تو قانون کا پالن وہ بخو بھی نبھائیں گے شلی بہت شکریہ آپ کا جبانگان جھجر کا حال بتانے کے لیے جھجر کا حال ہم نے آپ کو بتا دیا کورونا اپ ڈیٹ میں آگے سوپے بھر میں اور پردیش کے الگ الگ حصوں میں کیا ہے ستتی ہم آپ کو لائیو لیے چلیں گے لیکن فلحال یہاں رکھ رہے ہیں ایک بریک کے لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے لاجپت ہمارے سموارتہ ہمارے ساتھ سون لائن پہ جڑ گئے ہیں لاجپت آپ کے علاقے میں کیا ہے اس وقت کورونا کی وجہ سے ستتی کیا آنکڑے اور لوگ کیا سوشل ڈسٹنسنگ آپ پالن کر رہے ہیں ماسک لگا رہے ہیں جی بلکل ساکھ پڑا چکا ہے اب بات پر تو جو پہلے جو دہست کی وہ امیروں کی بیماری تھی اب یہ گریبوں میں پہنچ چکی ہے گاؤں چھتر میں پہنچ چکی ہے اور جب سے ڈلی بورڈر کو کھولا گیا ہے جب سے ڈلی بورڈر کو کھولا گیا ہے تو یہ اس کے بعد جو فیکسی مالک ہے وہ لگاتا ہے اپنی فیکسیوں میں آ رہے ہیں اور وہ فیکسی میں آ کر مزدورو اس سے جو آوہ گمن کا ملنا ہو رہا ہے اس کے بعد اب بزار میں پہنچے گا جو بزار کو کھول دیا گیا ہے جو مارکٹ ہے اس میں بھی پہنچے گا تو لوگوں سے ہریانے نیوز کی طرف سے ایک اپیل ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھیں ایک دوسرے سے دوری بنی رہے گی تو آپ بات پائیں گے ورنہ پر خوب لگاتار پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ ماسک پہن کے نکل رہے ہیں گھر سے باہر یا نہیں یہ بالکل اگر آپ کو اپنا گھر پریبار بتانا ہے تو آپ گھر سے نہ نکلیں کیونکہ یہ بیماری لگاتار لمبا فیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جلہ سونی پت آج پوراں طریقے سے دہتت میں ہے لیکن پرشاشن اور شاشن اور پرشاشن کو نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر بات کریں تو جلہ سونی پت میں تین موت ہو چکی ہے تین موت کے باگ بھی اگر جو نیند سے نہیں جاگے تو چلی بہت شکریہ آپ کا راجپت اب رتیا لیے چلتے ہیں اشوک گروور ہمارے سنباتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشوک رتیا میں اس وقت کیا ستی دورہ میں آپ کو بتا دیں گی کرونا کو لے کر جو شہر میں ہے بلکل ہی لاپروائی دیکھی جا رہی ہے پرشاشن کی طرح سے پوری دین دی ہوئی ہے حالانکہ جو راجپت پرشاشن نے جاری کی ہے کہ سبتہ میں شہر دن بجار کھولے گا اس کو لے کر شہر دن کھولا ہے آج جو روی وارد بجار پورا روپ سے بند ہے گروہ چلیے اور لوگ ماس پہن کے نکل رہے ہیں کہ نہیں گھروں کے باہر یہ بتا دیجئے ایک بار گروہ جو لفن پانچ اور ورنس تو ہوا ہے انلوک اس کو لے کر دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اشوک ان تمام جانکاریوں کے لیے تو کرونا اپ ڈیٹ میں پہل حال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمازکار موسیقی موسیقی موسیقی